بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہمارا لیسن نمبر ہے 11 تو میرے لیسن جو ہیں وہ 10 مکمل ہو چکے ہیں تو اب میں لیسن نمبر 11 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں سائیڈ پوکٹ کیس طرح سے ہم بناتے ہیں اسے بنانے میں نے دونوں ایک کٹھی بنانی ہے اس لیے میں نے ایک بار ہی دونوں کی کٹنگ کر لینی ہے تو میں نے اس کپڑے کو فولڈ کر کے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب جو اس کا ایکسٹرا کپڑا ہے اسے لائن ڈرو کر کے اسے بھی اتار لوں گی اس طرح سے اور دوسری سائیڈ سے بھی بلکل سیم اسی طرح سے جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا اسے بھی نکال لوں گی اس کی چڑھائی جو میں نے چینج لئی ہے اور اس کی لمبائی جو لیندھ میں میں نے جو پوکٹ بنانی ہے اس کی جو میں نے لی ہے وہ ساڑھے چھے انچ اور جو اوپر ایکسٹرا کپڑا جو ہم رکھتے ہیں نوک کے لیے وہ اس کے بھی میں نے ساڑھے چھے انچ لی ہے کیونکہ چھے انچ میں رکھوں گے اور ہاف انچ جو میں نے سٹائی کا مارچن لیا ہے اور وہاں اوپر سے ایک انچ کا گیپ دیکھ کر اس کی نوک والی کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے اب جہاں پر چھے انچ میرا گیپ ہے وہاں پر میں کٹ لگا لوں گی چھوٹے چھوٹے سے اور سائیڈ میں سے کپڑا جو ہے وہ دونوں کو الگ کر لوں گی اس طرح سے دونوں کو کٹ لگا لوں گی اب جہاں پر میں نے کٹ لگا ہے وہاں پر اس کپڑے کو رکھ کر اس کی سلائی لگا لوں گی اور ہاف انچ جو میں چھوڑ دوں گی سلائی کا مارچن جو ہم نے کمیز کے ساتھ تیچ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے دوسری سائیڈ پر بھی سلائی لگا لوں گی تو اب اسے سیدھا کر کے اس کے اوپر ایک سلائی اور لگاؤں گی وہ فینشنگ کے لیے ہوتی ہے اور بعد میں جو ادھر جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اس طرح سے اوپر اس کی سلائی لگا لوں گی جو ہاف انچ میں نے چھوڑا تھا اسے تھوڑا سائیڈ پر کر کے پھر اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اس طرح سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل ایکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کیجئے تو اس طرح سے میں نے سلائی لگا لی ہے اب اس کی سائیڈوں کو فولڈ کر لوں گی آپ اسے اس طرح کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو گلو سبسکرائب کریں